نمسکار دوستو آج چودہ دسمبر دو جار بائیس دن بودوار دوستو چلیے جان لیں گے دلی اجازپور منڈی میں آج کا پیاج کا کیا کچھ بجار چلا منڈی میں کتنی پیاج کی گاڑیاں ہی جان لیں گے آج کی کیا کچھ بجار چلا دوستو جو بھی ریٹ بتائیں گے یہ چالیس کلو کے منڈ کے ریٹ ہے ہوتے ہیں ہم پر یہاں جو ریٹ چلتا ہے چالیس کلو کا منڈ کا ریٹ چلتا ہے جان لیں گے رجندر سرما باؤ جی کے بعد ایک دو تین تین گاڑیاں تو ایک تو نئے پیاج کی ہیں دو پرانے کی ہیں اور ویسے کیرثل الور کا تو نیچے سے لے کر اوپر تک سارے میں ان کے پاس پیاج ہی پیاج ہے چلیے جانتے ہیں آج کی کیا کچھ پجیسن ہے آج کا کیا کیا ریٹ کھلا منڈی میں روز کے مقابلہ اور پرانے پیاج بھی دوستو دیکھو اب تک نمبر ون کے پیاج آئے ہیں ان کے پاس پہلے سیزن میں کبھی جو پھوٹو میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے تھے کوئی کمی نہیں لا جواب چیزہ بھی سکھے پیاج بلکل شاندار مال ہے چلیے جان لیں گے آج کی کیا کچھ پجیسن ہے واقعی مال ہے اور یہ مال بھی جو ہے نئے نمبر ون کے مال سر جی نمکار جی نمکار جی نمکار اور سب دیکھنے والوں کو بھی بھئیہ نمکار آپ کو بھی جی رام رام جی بہت 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 بھی سر جی آج کا کیسا بجار چلا جی کتنی گاڑیاں ہے جی منڈی میں کیا پجیسن کھلے جی کیا بجار اور اپنے پاس یہ ہیں کہاں کہاں کی گاڑیاں ایک گجرات کی ہے ایک ایم پی کی ہے اور راجتتان کا پیاز ہے یہ گجرات کا نیا پیاز ہے ہاں گجرات کا نیا یہ جو لال جالی میں یہ بلکل نیا اچھا جس کو گنڈل کا بولتے ہیں اور بہت بڑی پیاز ہے اور اس کے علاوہ یہ الور کہر تھل کا ہے اچھا یہ سارا کا سارا الور یہ کھڑی گاڑیوں میں نہیں آتا ہے دیسے آتا ہے مکس میں نہیں آتا ہے لیکن لوکل گاڑی ہوتی ہے کراہ کم ہوتا ہے تو یہ رات کو اتارنا پڑتا ہے یعنی تو گاڑی والا رکتا نہیں ہے اچھا جی رات کو اتار کے چلا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پیک اپ ہوتے ہیں تو جتنا بھی آئے جیسا بھی آئے یہ لوکل گاڑی کہتے ہیں یہ آتے ہی اترتی ہے یہ پھڑ پہ ہی اتر کے بکتا ہے اور یہ دوسری گاڑی کہاں کی پرانے والا جی ہے یہ پرانا وہاں کا اپنا رتلام اچھا جی اچھا اور یہ گونڈل کی ہیں اچھا جی اچھا تو آج کتنی گاڑی ہیں منڈی میں منڈی میں 38 گاڑی کا تو بیلنس ہے پرانے کا بارہ گاڑی تاجہ آئی ہے پرانا اور چھے گاڑی نیفرد میں آئی ہے چھپن گاڑی پرانے کی میں پانچے نیا مان لو پچاس گاڑی پرانا پہ آج ہے چھے گاڑی کریمن نیا پہ آج ہے اور سوڑا ہزار کٹا راجیسان کا نیا پہ آج ہے اچھا جی یعنی آج کی طریق میں بھی پچاس گاڑی کا لوڈ پرانے پہ آج کیا ہے منڈی میں بیلنس ملا کے مال دو تین دن سے کم آ رہا ہے اور پرانے کی ڈیمانڈ بھی کم ہوتی جاری ہے پرانا پچاس ساٹھ گاڑی بکتا تھا اب دیلے دیلے گھٹتے گھٹتے یہ آگیا پچیس چھپیس تیس گاڑی پہ اچھا جی اور ہفتے دس دن بعد یہ رہ جائے گا دس گاڑی اچھا جی اچھا تو پرانا ہو بھی اگر ہن جی تو دس منڈا دن بعد کوئی لے گا ہی نہیں پھینکنا پڑے گا اچھا جی یہ کوئی شکل ہے اچھا جی چلو یعنی آج کی طریق میں بکنے کے لیے پچاس گاڑی تو موجود ہے جی چھپن گاڑی بلک پچاس پرانے کی ہن جی شے نئے کی ہن جی اور سوڑہ ہزار کٹا کیر سلک ہوگا جی سولہ جار کی بھی اس کی بھی کافی گاڑییں بن جائے چاریس گاڑی بنتی ہے جی چار سو کی اگر مان کیونکہ ان کا ساٹھ کلو کا کٹا ہوتا ہے ہن جی یا پینسٹ کا ہن جی تو چار سو کٹے کی اگر گاڑی بن سوڑہ ہزار ہے چالیس گاڑی مان لوا آپ اچھا جی تو آج کا کیسا بجار چلا جی جو بات کریں جی پرانے والا پیاج ہے جی یہ نمبر ون کے پیاج آ رہے جیسے سکھے پیاج موٹے ہیں ان کا کیا بجار چل رہا جی پرانے پیاج جو ہے ہن جی اس کا بھاو یہاں پر چل رہا ہے زیادہ تر تین سو سے چار سو جو کہ جو چھوٹے آ رہے ہیں تھوڑے ان کی ہن جی اور جو ٹاپ کے آ رہے ہیں ہن جی وہ چھے سو روپے پانچ سو روپے اور سوپر ہو کوئی ستر ساٹھ ہم سے اوپر ہن جی تو وہ سات سو روپے بک رہے ہیں اچھا جی لیکن بلکل بم موٹا اچھا جی جو اٹر والے لیتے ہیں ہن جی پرانا پیاج یا تو چھلکہ بہت بڑی ہو ہن جی یا بلکل موٹا ہو ہن جی وہ جیسے بک رہے ہیں باقی بہت برا حال ہے اچھا جی یعنی دککت آری بیچنے میں بھی یہاں پرانا پیاج میں دککت آ رہی کیوں الور کا نیا پیاج آ رہا ہے ہن جی چھوٹے سائز کا سستہ بک رہا ہے ہن جی بازمی کو مل جاتا ہے اچھا جی اور جو بات کرے سر جی آج کی الور کی جیسے ایسے مکس پیاج ہیں یا موٹے پیاج ہیں جیسے ڈیری ہے نمبر ون کے جی ہن جی الور کا پیاج جو ہے نا ہن جی وہ یہاں پر زیادہ تر بک رہا ہے چار سو پانچ سو چار سو پانچ سو روپے بڑیا ہو چھے سو ہلکا ہو تین سو اچھا جی یعنی ٹوپ سے ٹوپ چھے سو روپے مان پیالیا چھے سو روپے مان ہے وہ دیکھو کوئی سپر آ جائے تو اس سے بھی تیج بک جائے گا اچھا جی سات سو تک اچھا جی لیکن زیادہ تر پیاج الور کا چار سو سے پانچ سو بک رہا ہے چار سو سے پانچ سو گرے اچھا جی پہلے ایک بار یہ بھی جار پے تک تھا جی ہجار کی آگڑا چلتا رہا جی اس کا لگا تھا اچھا جی مال تو بڑی ہے جی شاندار دیکھو پلٹ رہے اچھا جی یہ تیج بھی کہے گا اچھا جی یہ تیج جائے گا جی اچھا جی یہاں ڈیری گرانگیاں لگا جی اچھا جی اچھا جی جو بات کرے ہیں گونڈل والا جو اپنا گجرات والا اس کا کیا بجار چلا جی اس کا بزار پانسو سے ساتسو پانسو سے ساتسو اور یہ سوکا ہے بڑیا ہے اچھا جی ہاں الور کے پیاجوں میں تھوڑی ایک کبھی رہتے گئی یہاں مارے تھنڈ بہت پڑتی ہے گجرات میں تھنڈ ہے نہیں اچھا جی تو وہاں پیاج سوک گیا ہے موسم کا فرق ہے جی موسم کا فرق ہے یہاں وہ پیاج ابھی بھی کتنا بھی کسان سکا لے ہاں جی موسم پوری طرح سوکنے نہیں جتا ہاں یہاں تو رات کی اوس بھی پڑتی ہے یہی بات ہے نا اوس بھی ہے تو دلی کے زیادہ دور بھی نہیں ہے نزدی کی اٹھنڈ ہے جی ہاں بہت زیادہ اٹھنڈ ہے اچھا جی اچھا تو ہاں جی آج تو بھائی صاحب جس کا بھی ہے اگر وزن نہیں بڑھ رہا تو نکالے سکائے اور بچے اچھا جی یہ جو بزار چل رہے ہیں ہاں جی بزار یہی چلیں گے انداردہ روپیہ اٹھنا اپنا سوچ تو یہ ہے کہ روپیہ دو روپیہ کم تو ہو سکتا ہے اچھا جی بڑھے گا نہیں بڑھے گا تبھی جب کوئی آسمانی توفانی بات ہو جائے نہ آپ آئے یا کوئی بار پرابلم ہو جائے اچھا جی ورنہ یہ بزار چل رہا ہے ہاں جی پیاج دیش میں سب جگہ نکلایا ہے اچھا جی اور یہ کوئی سوچے کہ بھئی تیج ہو جائے گا کچھ لوگوں نے روک رکھا ہے ہاں جی نیا پیاج بھی ابھی تاجہ تاجہ میں کہ بھئی دس مانچ دن میں لوگ جھوٹی رپورٹرز دیتے رہتے ہیں تیجی کی ہاں جی کہ بھئی تیج ہو جائے گا تو تیج کسان کو سمجھ لینا تھی کہ تیج نہیں ہوگا اچھا جی کوئی آختمانی توفانی بات ہو جائے قدرتن یا سرکاری تو بات میں نہیں کہتا ہاں جی ورنہ جو بھاو چل رہا یہی چلے گا یا اس سے روپے دو روپے اور کم ہو جائے گا کم ہو سکتا ہے یعنی ابھی کوئی امید نہیں ہے آگے ریٹ بڑھنے کی ابھی بجو ریٹ بڑھے گا کیسے اب سب راجیوں میں پیاج نکل آیا اچھا جی اب کیسے بڑھ جائے گا اب تو کوئی مطلب نہیں بڑھنے کا اچھا جی اور نہ کوئی چکر بیرے گی بڑھے گا ہاں جی تو نورمل ہی چلتا رہے گا نورمل چلتا رہے گا اچھا جی سر جی کچھ کسان کسانوں کے کومنٹ بھی آتے ہیں بجوز سین کا بل ہو جئے کچھ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار نے ایکسپورٹ بند نہیں کرا ہوا ہے ایکسپورٹ کھلا ہے ہاں جی جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں ہاں جی جو جتنا بار کے دیش مانگائیں گے ہوترا ہی تو بھیجیں گے اچھا جی ایکسپورٹ جو ہے بند نہیں ہے ہم جی ایکسپورٹ کھلا ہوا ہے اچھا جی دوسری بات یہ ہے کہ سرکار جب بھی کچھ کرتی ہے تو وہ اس ٹائم کرتی ہے جب سٹاک کا پیا جاتا ہے ان دنوں میں جو سرکار ہے کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے بھی سبسیڈی دے سکتی ہے کسانوں کو ریٹ کم ہو گئے کہ ان کو اب تو کسانوں کے خاتوں میں بھی پیسے جا سکتے ہیں اور مارگن کمیٹری کی جتنی منڈیاں ہیں ان میں سرکار پہلے کی طرح بھاوانتر یو جنا لاغو کر سکتی ہے کہ اس بھاو کے پیسے سب کو ملیں گے اس سے کم اگر ملتا ہے تو مارگن کمیٹری اس کی چیک کی پیمنٹ سرکار کی طرح سے مل جائے گی اور وہ پیمنٹ کر دے تو یہ سرکار کرنا چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن سرکار وہ یہ کر سکتے گی بھاوانتر یو جنا لاغو کر دے پیاج جب بھی کم اور وہ دے دے نا منیوم سپورٹ پرائس ایم ایس پی پر ڈال دے جیسے اپنا اناج پر ملتا ہے جیسے اناج چاول چین نہیں کئی چیزوں پر ملتا ہے آج کو بھی ایم ایس پی پر ڈال دے اس میں کیا دکھت ہے اور منڈیوں میں بھکتا ہے جو مارگن کمیٹری منڈیوں میں بھکے گا اس میں جو خرق ہوگا ریٹ کا مان لو پندرہ روپے کیلو تیہا ہوتا ہے تو پندرہ سے کم جس کا بھی بھکے اسے پیسے مل جائے اب کی باہر کچھ کسانوں کے کومنٹی بھی آئے آتے ہیں وقت ہے کہ اب کی باہر فصل اور زیادہ لگائی کسانوں نے جو مدہ پردیش کی فصل ہے ابھی نئی فصل چل چکی اور نبی جو آنے والی ابھی ایک بھی نتک آئے گی یہ فصل پوری برپور ہے ایسے ہی گجرات میں اب کی بار یہ جو گنڈل کا پیاج آئے جہاں کا بھی ہے فصلیں اچھی ہیں کیونکہ جو باردگی برساتے ہوئے ان سے فصل لیٹ تو تھوڑا ان میں بھی ہوئی پر فصلیں برپور ہیں بمپر ہیں ہم کی بار فصل پیاج کی پیداوار اچھی رہے گی اچھی اس لئے رہے گی کہ پانی بہت ہو گیا نا پانی کی کمی نہیں ہے اسی لئے راجستان کی فصلیں اچھی آ رہی ہیں سائز اچھے ہیں رنگ روپ اچھا ہے جو ایک مینہ پریشان رہے اور کم آیا وہ باتا لگ ہے لیکن اب پیاج تو آئی رہا ہے چل رہا ہے تو پیاج بہت ہوگا اور پیاج میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے آگے پیاج جو سٹاک کا نکلے گا پروری بیس پچیس کے بعد نکلتا ہے سرکار بھی خرید دے گی اور لوگ بھی خرید دیں گے سٹاک بھی ہوگا میرا تو یہ ہے کہ سٹاک گوئر اگر کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ زیادہ منافع کی اچھیا نہ کریں جب منافع ملتا ہے اس تیم بیچیں سارا نہیں بیچیں تھوڑا بیچ لیں تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ لیں یہ دکتیں تب آتی ہیں جب آدمی ایسا کام کرتا ہے کہ میں تو بہت تیج بیچوں گا آخر میں بیچوں گا تو آخر میں بیچنے والے کا یا تو بھاری منافع ہو جاتا ہے یا بھاری نقصان تو وہ تو ویپار ہے اسے میں کسان نہیں مانتا کسان تو وہ ہے جو تھوڑا بہت منافع ہوا تیج ہوا جولائی میں اگست میں ستمبر میں بیچ لیں جنہیں نومبر دیکھنا ہے وہ کسان تو ہے نہیں وہ تو دیسمبر دیکھ رہے آہہ تو وہ تو پھر دیکھو بیپار کر رہا ہے ہاں جی وہ تو بھاری منافع کے چکر میں ہے ہاں جی منافع لوگوں نے بہت کمائے ہیں جنہوں نے ہمارے کہنے پہ پہلے بیچ دیا لاکھو آٹیوں نے بیچا ہے ہاں جی انسا کو منافع ہے ہاں جی جنہوں نے تیس رفے پہنٹی رفے کے ریٹ میں پیاد بیچا ہاں جی پچی پہ بیچا بھی بیچا تب بھی منافع ہے اور وہیں بھی ہیں جنہوں نے تیس پینتی ریٹ میں دوبارہ خرید دیا اس سمیں ہاں تو پھر وہ کتنا برا ہے تو وہ تو بھاری بھی گلتی ہے نا ہاں جی تو پیاج میں نقصان ان سے ہی ہے جو اپنا گلتی سے پیاج یا تو دوبارہ خرید بات تھا تیج بھابوں میں ہاں جی یا جس نے لوگوں کے کمنٹس پہ یا لوگوں کی باتوں پہ بیکاوے میں آکے پیاج نہیں بیچا ہاں جی اور آخر میں بزار گر گیا میرے صاحب سے اس نے سارا کام بیڑا گھرک کر دیا جیس پرانے پیاج نے کیونکہ یہ بھی پیٹ رہا یہ بھی پیٹ دیا گجرات بھی پیٹ دیا اس نے کھت تو مرا پرانے پیاج والے انہوں نے نئے پیاج والے بھی مار دیے ان بچاروں کا جو پانچ دس رفے اور تیج بکتا ہاں جی وہ نہیں بک پا رہا کیونکہ پورے اندوستان میں ساری منڈیوں میں پیاج پرانہ بھرا پڑا ہے اور وہ جا رہا ہے یعنی انہوں نے پرانے والے پیاج نے یہ سمجھ لو اکتوبر بھی پیٹ دیا اور نومبر بھی پیٹ دیا اکتوبر کو چھوٹو نومبر اور دسمبر اور آنے والے سہد میں سہدو اور دسمبر کے بعد یہ بجار کی سیٹی کراب کر کئی جائے گا مرتا مرتا دسمبر تو پورا خراب کرے گا کرے گا ہاں جی اور جنوری میں تھوڑا بہت آئے گا شاید اتنا خراب نہ کر پایا ہاں جی پورا دسمبر بھی خراب کر دیا نومبر بھی خراب کر دیا ہاں جی دو مین نے تو خراب کر دیا بالکل اور دو مین نہیں نہیں کہ پیسے بندنے کے تھے اپنے تو انہوں نے روپے کے چار انے کری لیے ہاں جی پر ان بچاروں کے بھی روپے کے آٹھ ہنے یا بارانے کر دیے آٹھ ہنے بھی چار انے کیونکہ ایک تو ان کا مالی پہلی کم ہے اتنی مال کم ہے اور دوسری بات جو تھوڑا بہتا ریٹ بھی مل جاتا ہے جیسے سورو میں امید لگا رہے تھے کہ وہ جار باران سو روپے مانا تک بھی کہا اب یہ چھ سو سات سو روپے پہ آ لیا دیکھو ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ بے چلو بھائی نے کو بھی کہہ دیا تھا چلو آنکہ پرانہ اتنا زیادہ ہے ہاں جی کی مت رکھو ہاں جی ابھی بھی اس پورے مہینے پرانہ پیاج جتنا چاہیے اس سے زیادہ آئے گا اچھا جی منڈی بھری رہے گی دسمبر دسمبر آہ اچھا جی جنوری کی بھی بات میں بتا دیں گے پیسے سبجی میں جاتا چلتا نہیں ہے ہاں جی لیکن پرانہ پیاج بہت پڑا ہے بھائی ہاں بہت پڑا ہے پرانہ پیاج ملہ پرانہ پیاج بہت سے مطلب یہ ہے کہ جیسے اب منڈی میں ہماری پچاس گاڑی سے بیس پچیس گاڑی بھکنے لگ پڑی ہاں جی تو اب دس بھکنے لگیں گی ہاں جی تو پیاج تو لیکن جاتا پڑا ہے وہ اس گھنگ سے بہت جاتا نہیں ہے لیکن جتنی جیرورت ہے اس سے زیادہ ہے اچھا جی چلو آگے کو آپ کی بات مانتے رہیں گے اب تو لوگ آپ کی بات تو کو سن رہے جی بڑے گوھر سے سنتے ہیں بپاری بھی سننے لگے بڑے بڑے جو سٹوک کرتے ہیں وہ بھی آپ کی بات کو سن رہے جی دن نواز سر جی بہت بہت سکریہ ایسی مار کے درسن کرتے رہو جی سر جی ایک بار دکان کا ایڈرس کونٹیکٹ نمبر جی راجندر اونین ایجنسی اے تین سو چونتیس نئی سبجی منڈی ازادپور دلی موگائل نمبر میرا ہے اٹھانویں ایک سو دو ایک سٹھ چھ سو اڑتالیس بہت بہت سکریہ سر جان کر رہے ہیں اور آپ سبھی کو بھی بہت 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 بھائی بھگوان بھلا کریں اور بزار یہی سمجھو کہ جس کا وجن مڑھ رہا ہے وہ نہ اکھاڑے کیونکہ دیش کا بھی نقصان اور اس کا اپنا نقصان بھی ہے کیونکہ اب زیادہ گھرنا نہیں ہے اگر روپے دو روپے گھر بھی گیا تو اتنا آپ کا وجن مڑھ جائے گا پر اگر وجن نہیں بڑھ رہا تو کٹو پیٹو سکاؤ بیچو کیونکہ جو سکے گا وہ بھی لگاتا ہے تو اس کو مت رکو دن نواز سر جی بہت بہت سکریہ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب جروہ کرنا